ہلاکو خانے بڑے لوگ مروائے تھے بڑے بغداد میں بیس لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے بیس ہزار نہیں میں نے کہا ذمہ داری زیوالہ دو کتنے لوگ بولیے سولہ لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروائے لوگوں نے زیر زمین تیہ خانے کھودنے شروع کر دیئے چار لاکھ آدمی تیہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا جب ہلاکو کو کسی نے بتایا چار لاکھ بندے چھپ گئے اس نے نہروں کے بند تڑوا دیئے دریاؤں کے بند تڑوا دیئے پانی زیر زمین چلا گیا چار لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا بیس لاکھ آدمی مروایا ایک دنے کے لاکے میں گھوم رہا تھا لیمو کھانے کا بڑا شکین تھا بازار میں گیا تو ایک لیمو کھریدہ اس نے دیکھا کہ بازار میں بڑے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہے بناو ان کی لائنیں قتل کرنا ہے تین لائنیں بن گئے ایک بڑا آدمی بھی لائن میں آ گیا لیمو کھا رہا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ چوستا ہے گھوڑے میں بیٹھا ہے قتل کرا رہا ہے لوگوں کو ایک بابا جی پہلی صاف میں تھے ماز اللہ جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصفے پھر وہ مزاق اڑاتا ہے دوسروں کا بابا دوسری صاف میں آیا تو علاقو خان نے وہ بھی قتل کرائی تو بابا دھوڑ کے تیسری صاف میں آخری صاف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مار گئے بابے کو قتل کرنے لگا جلاد علاقو کہنے لگا ٹھہر جا کہنے لگا بابا تو تیسری صاف میں آیا تھا تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا بابا کہنے لگا خیال نہیں میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر شرط یہ ہے کہ ہاس کے کہنے لگا علاقو خان کیسے تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو میں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا وہ بچ جاتا ہے بچانے والا اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا تو ہلاکو کانے لگا کیسے جب ایسے کیا نا کیسے ایسے کیا نا تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا وہ بچے پلیر نہیں ہوتے وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا پر پکڑ لیتے تو بڑا گھوڑ سوار تھا نیزہ باتا چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے کیسے تو کیسے بچے یوں ہاتھ گمائیا لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی نیچے جھکا جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکا میں علج گیا گھوڑا دڑ کے دوڑ گیا جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا کابو نہ آیا گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چیرہ پہچانا جاتا تھا نہ آنکھیں سلامت تھی نہ ناک سلامت تھی اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو ہلاکو کی لاش سے خون بے رہا تھا بابا ہس رہا تھا ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پر مسکر آ رہا ہوں کل من علیہ فان و یبک باجہ رب بے کذل جلال والی کرام کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے تو سنیموڈی